مفصد قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتنا جھوٹ گڑا گیا کہ جب ابو بکر صدیق کی خلافت قائم ہوئی تو عمر دوڑ کر گئے علی کو پکڑ کر لائیں اور اس سے بیعت کروائیں تو وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے تو کک مار کے دروازہ کھولا آگے حضرت خاتون جنت آگئی کہا کہ تم میرے شوہر کو نہیں لی جا سکتے تو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ عمر نے اتنی زور سے کک ماری حضرت سیدہ خاتون جنت کے پیٹ میں لگی اور ان کا بچہ گر گیا اور پسلیاں ٹوٹ گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجِهُونَ اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا بکواس اور اس سے بڑا بہتان دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں اگر ایسے واقعات ہوئے ہوتے تو کیا حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے کا نام عمر رکھتے جی وہ اپنے بچے کا نام عمر رہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سارا بکواس ہے جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو عمر سے محبت کرنے والا ہوں میں تو اپنے بچے کا نام عمر کے نام پر رکھ رہا ہوں جی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم حق پر ہیں اور حق بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ حق کا نور دبایا نہیں جا سکتا حق کا نور قبر کر رہتا ہے تو یہ واقعہ کربلا یقیناً ایک خونی واقعہ ہے ایک بڑا ہی دلدوز واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت رکھتے تھے حضرت علیہ امام حسین سے یہ میں اپنے ساتھ کتاب لائے ہوں ٹائم ہی نہیں پیان کر سکتا یہ میں نے خود لکھی ہے یہ پوری ازمت اہلِ بیتِ رسول اس کا نام ہے ازمت اہلِ بیتِ رسول یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے پہلے یہ چھوٹی حجم میں چھپی تھی پھر میں نے اس میں اضافات کیے اور اب یہ نئی چھپ کر آئی ہے تو یہ قریباً ساڑھے چار سو صفحات پر ہے کربلا کا واقعہ میں نے بھی سارا اس کے اندر لکھا ہے اور میں نے حضرت علی المرتضی کے فضائل امام حسن کے فضائل امام حسین کے فضائل سیدہ خاتون جنت کے فضائل سارے اہلِ بیت کے فضائل اور جو سیدہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ کیا ہے جن کی رگوں میں سرکار کا خون دوڑ رہا ہے ان کی فضیلت اور دیگر موضوعات اور یہ بھی بتایا ہے کہ اہلِ بیت کے اندر صرف یہ نہیں ہیں اہلِ بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں جی اہلِ بیت اہلِ بیت کا لوگ بہت زیادہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تو اہلِ بیت کے ایک حصے کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے سرکار کی جو زواج متحرات ہیں وہ بھی سرکار کی اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت کا منہ ہوتا ہے گھار والے تو گھار والوں میں اگر بیوی ہی شامل نہیں ہے تو پھر گھار والے کے لفظ کا مطلب کیا ہے جی تو یہ ساری باتیں اس میں ہیں ٹائم نہیں ہے کہ میں آگے چلوں جو کچھ میں نے کہا مولا پاک بولو منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا وَالْمَلِينَ